بسم اللہ الرحمن الرحیم گلے گلستانِ رضیبیت فقر العلماء والمشائط حضرتِ صحب دادا والا شان سیدی مشیدی قاضی ابو الفیض محمد فضلِ رسول حیدر رضوی قدسات سرح العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے وسال پاک کی خبر سے پوری دنیا اہل سنت میں غم کی لہر دور گئی ہے آپ کے تشریف لے جانے سے حضرتِ صحب دادا والا شان قاضی محمد فیض رسول رضوی حضرتِ صحب دادا والا شان محمد فیض رضا رضوی حضرتِ صحب دادا والا شان صحب دادا غلام جلانی رضوی صرف یہ شہزادگان اور آپ کی شہزادیاں وہ یتیم نہیں ہوئے بلکہ حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت آج یتیم ہو گئے ہیں قمری سن کے ادبار سے اسلامی سن کے ادبار سے آپ کی مبارک عمر 81 سال تھی اور سن عیسوی کے مطابق آپ کی عمر 78 سال تھی نو رمضان مبارک سن 1361 ایک سٹھ ہجری اور انیس ستمبر سن انیس سو بیالیس اسوی قیام پاکستان سے پہلے انڈیا میں آپ کی ولادت ہوئی اور اس وقت آپ کے والدے گرامی نائبِ آلہ حضرت مظہرِ صدر الشریعہ حضرتِ سیدی محدثِ آدم پاکستان رحمت اللہ تعالی آپ بریلی شریف میں تدریس کے فرائض سر انجام دیتے تھے اور حادثِ رسول کی تعلیم دیتے تھے اس وقت آپ کے شاگرد مولانا محمد شفی حیدری صاحب مولانا محمد رفیق حساروی صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت ہم دورِ حدیث کا سبق لینے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے تو دیکھا دار الحدیث میں اس کمرے میں آپ اکلے بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے زارو قطار آنسوں کی لڑیاں باہر نکر رہی ہیں زارو قطار رو رہے ہیں تو ہم نے عزقیہ کہ حضور کیا ماجرہ ہے کیا بات ہے آپ رو کیوں رہے ہیں فرمایا کہ آج وہ تمنا پوری ہوئی جس کی ساری زندگی تمنا کرتا رہا آج رات کو خواب میں حضور سیدہ دو عالم نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ اے سردار احمد مبارک ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے اور اپنی اس بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھنا فرمایا کہ آپ نے مٹھائی منگوائی اور ناتخانی ہوئی اور مٹھائی تقسیم کی گئی شام کے وقت اثر کے بعد آپ کی بارگاہ میں آپ کے گھر سے خط آیا آپ کے بھائی نے خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے اس کا نام تجویر کر دیں آپ نے جوابی خط لکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 کی اشارت کے مطابق اپنے شہزادے کا نام محمد رکھا اور عرف کے لئے فضل رسول تجویر کیا اگر کسی کا پیر و مششد اس کا نام رکھ دے یہ بھی اس کے لئے بڑے فخر کی بات ہے تو ہمارے پیر و مششد کتنے عزاز کی بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر ان کے نام کی بشارت عطا فرماتے ہیں حضرت سیدی مششدی قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رزوی رحمت اللہ تعالی آپ کی پوری زندگی استقامت سے عبارت تھی سیدی محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی نیابت آپ کی استقامت آپ کی شجاعت آپ کا زہد و تقوی آپ کا حسن و جمال اور آپ کی شان جلالت اس کا اگر صحیح اکس کامل اکس کسی میں نظر آتا تھا تو وہ سیدی قاضی ابو الفیض محمد فضل رسول حیدر رزوی رحمت اللہ تعالی آپ کی ذات پاک تھی ساری زندگی سیدی محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے دیئے ہوئے اصولوں مطابق مسل کے حق پر ڈٹے رہے وقت کی بڑی اندھیری آئیں بڑے مسائب آئے مگر آپ کے پائے استقامت میں کبھی لگزش نہیں آئی اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہے کہ تحریک ختم نبوت کا آغاز جب ہوا سب سے پہلے فیصل آباز سے اس وقت لائل پر تھا آپ نے اس تحریک کا آغاز کیا اور پھر یہ تحریک پورے ملک میں پھیل گئی اس بات کا اطراف دیوبندی مولوی شورش کشمیری نے بھی اپنی کتاب تحریک ختم نبوت میں کیا اور اس وقت آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا اور آپ نے اس وقت آواز بلند کی جب بڑے بڑے لوگ اس مسئلہ پر آواز اٹھانے سے ہچکچا رہے تھے لیکن آپ نے بلا خوف لومات اللائم کسی ڈر اور خوف کے بغیر اس میدان میں قدم رکھا اور جب قدم رکھا وہ قدم آگے ہی بڑھتا گیا آپ نے عظمت محبوب صلی اللہ علیہ کے لئے جب جلوس نکالا ریلی نکالی پولیس کی طرف سے رکاوٹ کی گئی اور آپل لاتھیاں برسائی گئیں کئی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے مگر محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے شہزادے آپ نے فرمایا کہ یہ قدم جو اٹھ چکا ہے اب واپس نہیں آئے کہ یہ آگے جا سکتا ہے واپس نہیں آسکتا جان جا سکتی ہے مگر اس مشن سے میں قدم پیچھے نہیں اٹھا سکتا اتنی لاتھیاں برسائیں آپ نے جو مبارک جبہ پہنا ہو تھا وہ خون پیچھے نہیں اٹھے تحریک نظام مصطفیٰ کے لئے آپ نے آواز بلند جہاں بھی کوئی موقع آیا آپ نے احل سنت کی رحمہ فرمائی جب موچی دروازہ لاہور میں ختم نبوت کانفرنس قائم کی گئی اور اس کے اندر بد مذہب لوگ بھی آئے تو آپ نے اس وقت بڑے کھڑے ہو کر نعر حق بلند کیا اور حال سنت کو جھنجوڑا آپ نے فرمائے کہ یہ لوگ جن کو آج تم ساتھ ملا رہے ہو یہ وہی ہیں جنہوں نے داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی نحو کے مزار پاک کو سومنات کا نام دیا ہے اگر تم نے ان کو آگے کیا تو پھر وقت آئے گا تم دیکھو گے یہ مزارات کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو جنت البقی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا اور پھر وقت نے اس بات کو ثابت کیا سیدی قاضی اب الفیض محمد فضل رسول حیدر رزوی سحمد اللہ تعالی آل احل سنت جو جو پیغام دیتے رہے تھے وہ سب کے سامنے آیا بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو خریدنے کی کوشن کی سعودی عرب سے صفیر آیا آپ سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور مذہبو کے ادارے میں اس کا قیام تھا آپ کی پیغام آیا آپ سمجھ گئے کہ میرا زمیر خیدنا چاہتا ہے مجھے پیش کش کی جا رہی ہے چاہتے بہت بڑی دولت حاصل کر سکتے تھے مگر آپ نے جواب لکھا کہ ہم آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے ایران کا سفیر آیا اور اس نے آپ سے رابطے کی کوشش کی ملاقات کی کوشش کی آپ کو پیغام پہنچا اور پیش کش کی گئی خالی چیک دیا جا رہا ہے جتنی رقم آپ لکھ دیں گے وہ آپ کو دے دی جائے گی بس آپ نے ہمارے حق میں آواز اٹھانی ہے تو فرمایا کہ محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کا خون بکنے والا نہیں ہے ساری زندگی آپ نے کسی استقامت کے ساتھ شجاعت کے ساتھ گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 آپ کو غراست میں ملی تھی اپنے والد گرامی کی تربیہ سے یہ بات حاصل تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 مبارک ذکر آتا آپ کا نام آتا آپ دیدہ ہو جاتے امام اہل سنت فاضل بلی رحمت اللہ علیہ کا کلام سنتے جھون جاتے اور ایک وجدانی کیفیت تاری ہو جاتی ہے آپ نے ایک عظیم مثال قائم کی اپنی ذاتی رقم سے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک عظیم وسیع اور عظیم شان عمارت جامع محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی صورت میں اہل سنت و جماعت کو عطا کی حضرت سیدی قاضی عبد الفیض محمد فضل رسول حیدر رزی رحمت اللہ تعالی لے آپ اللہ کی حضور حاضر ہو گئے اور اہل سنت کا درد محسوس کرنے والا مسلق رزیت کا سچا ترجمان رواج ہم سے رخصت ہو گیا وہ چلے گئے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ میں زندگی صرف کر کے وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اب اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جللہ شانہ ہمیں آپ کے سمشن پر اس سے قامت عطا فرمائے بد دو بجے دو بی گاڈ جنازہ ادا کی جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے فیض و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے اور اللہ جللہ شانہ ہو آپ کے سجد کے ہماری مغفرت فرمائے آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے آمیر یا رب العالمين